بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجوں وفرنم منہم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ لذی جعلنا من المتمسقین بی ولایت عمیر المعمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد وعالی محمد کے لیے اسلام علیکم عزیزان محترم میں کنیزیہ بلفرز انجینئر سیدہ طریقہ زینب اس وقت آپ کے سامنے ماہ رمضان کنیزیہ باز کی پورٹ اپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوں امید کرتی ہوں کہ خداوند عالم کی نعمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں ہمارے شامل حال ہوں اور ہم ایسے عامال سوخلے کو انجام دے سکیں کہ جو خداوند عالم کا قرب حاصل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں عزیزان محترم آج کا جو سیشن ہے وہ خصوصی طور پر امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک بیلنسڈ لائف میں گزار سکے ایک بیلنسڈ فارم میں اس کے پاس چیزیں ہو اس کی روٹین بہت زیادہ اس کا سکیجول بہت زیادہ مینجڈ ہو تاکہ جو بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہے اس پر اس کو عجر اور ثواب دیا جائے یعنی اس کی جو بھی نیت ہے خداوند عالم اس سے بڑھ کے اس کو عجر اور ثواب بتا کرے زندگی گزارنے کے چار اہم اصول کون سے ہیں یا کون سے ایسے امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی لائف میں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں یا ان کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں یا زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ ان چار اصولوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یا ان چار اصولوں کی مدد لیتے ہوئے اپنے کام کرتے ہیں تو پھر خداوند عالم کا قرب اس کی رضا اور اس کی گشنودی آپ کا مقدر بن جائے گی اللہ رب العزت قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے خداوند عالم جس نے زندگی کو اور موت کو خلق کیا تاکہ وہ تمہارا انتحان لے سکے اور دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو حیات اور موت کے معاملات دکھائیں ہیں اگر ہم اپنی زندگی کی بات کریں تو ہم زندگی یعنی حیات کے تمام تر مناظر کو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کس طرح ایک روم کو وجود میں منتقل کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے اور سٹیپ آئی سٹیپ جیسے وہ ایک چھوٹے بچے کی حالت میں ہوتا اور پھر بچپنے سے لے کر جوانی کے ایام تر اور وہاں سے لے کر بڑھاپے کا ایام تک اور غرض یہ کہ ایک موت کا لمحہ آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی روح جو اس کے لیے وجود کو خلق کیا گیا تھا اب اس روح کو اس وجود سے نکالا جا رہا ہے اور جدا کیا جا رہا ہے پھر ہم اس انسان کی بے بسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وجود کے جس پر وہ نازہ رہتا ہے فخر کرتا ہے غرور کرتا ہے لوگوں کو خود سے کم تر سمجھتا ہے وہی وجود محتاج ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ وہ اس کو غصف کفن دے سکیں یعنی انسان کا ایک عروج بھی دکھایا ہے خداوند عالم دیس دنیا میں اور پھر اس کا زوال بھی دکھایا ہے اور وقت آخر کی جو بے بسی ہے وہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جاتی ہے کہ ہم جس زندگی میں تقود ہو کر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب ہمیں وہ طاقت اور قوت ہے تو ہم اپنے آپ کو سپیریر سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ ہم بھی کل کسی کے محتاج ہوں گے ہم پر بھی وہ بے بسی کا عالم ہوگا تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے موت کو رہایات کو قل کیا تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے اس انداز سے کہ ہم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے عزیزان محترم اللہ رب العزت نے انسان کو اک شعور اور اچھائی و برائی کی تمیز عطا کی گئے اس کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ وہ نیکی کے رستے کو بھی جانتا ہے وہ بدی کے رستے کو بھی جانتا ہے اور پھر وہ اختیار کر سکتا ہے کہ اس کو کس طرف جانا ہے یعنی اللہ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اس کا جو دل ساہر کو کرے اس کی جو مرضی ہو کو کرے وہ احکاماتِ الٰہی کو فالو کرنے پر مجبور ہے اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے ملک میں رہتا ہے وہ اللہ کا دیاور از کھاتا ہے وہ اللہ کی دیئے ہوئے سانسوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے یعنی انسان خداوند عالم کا محتاج ہے اپنی ہر شئے کے لیے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خالق و مالک و رازے کی اطاعت کرے اس کی بندگی کرے اس کی عبادت کرے عامال سوحلے انجام دے کہ جو اس خدا کا قرب حاصل کرنے میں مددکار ہو اللہ رب العزت نے انسان کو ملائکہ پر فوقیت تتا کی یہ کہہ کر کہ اے ملائکہ میں ایک ایسا اپنا قلیفہ بنانے والا ہوں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو زمین پر میری نیابت کے فرائز کو انجام دے گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا جب ذکر ہے تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں لیکن اللہ قرب الہی اور خلیفہ بنانے کا جس کو اختیار دے رہا ہے بنا رہا ہے جس کو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملائکہ سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کر لیں یا جکنی خوشنودی اور اعظام ملائکہ نے اپنے پروردگار کی حاصل کی ہے ہم اتنی حاصل کر لیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں واجبات کو عدا کرنا ہوگا ہمیں وہ احکامات کے جو خدا وند عالم نے قرآن مجید کے ذریعے اپنی نبی پر نازل کیے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعالیم دیئے ہیں ہم نے انہیں فال آب کرنا ہوگا ہم نے محرمات سے پرہیز کرنی ہے مقروحات سے پرہیز کرنی ہے گناہانِ قبیرہ اور صغیرہ کی معافی طلب کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا اس کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کر سکیں ایک شخص آیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور مولا سے پوچھنے لگا کہ فرزندے رسول آپ مجھے یہ تعالیم دیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سے اصول اپنائے ہوئے امام حجتِ خدا ہوتا ہے نائبِ خدا ہوتا ہے خلیفتِ خدا ہوتا ہے ولیِ خدا ہوتا ہے اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے امام کی پید بھی کرے تو اب وہ شخص چھٹے امام کے پاس آیا چونکہ امام اس وقت امامِ وقت ہے تو وہ امام کے پاس آیا اور پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ اپنی زندگی میں کن اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کونسے پرنسپلز سیٹ ہیں آپ مجھے وہ تعالیم دیں تاکہ میں اپنی زندگی کو بھی ویسے بہتر طریقے سے گزار سکوں جس میں خدا کی رضا شامل ہو حضرتِ محمد جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اب یاد رہے کہ مولا نے جو پرنسپلز بتائیں ہیں مولا نے جو رولز بتائیں ہیں جو اصول بتائیں ہیں وہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک کا ہر وہ شخص جو مکتب جعفریہ کو اپنانا چاہتا ہے جو خود کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شریعہ حقیقی معنوں میں عمل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے اس کی صداقت کی گواہی کو قائن کرنا چاہتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ تعلیم کردہ جو اصول ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو راہ حق کو دیکھنا چاہتا ہے تو معصوم فرما رہے ہیں کہ سنو میں نے اپنی زندگی میں چار چیزوں کو چار اہم اصول اپنائے رکھے ہیں اور یاد رہے کہ یہ ہمیں تعلیم دینے کی خاطر مولا اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب تمہیں مل جائے جس کی خاطر انسان تقود ہو کر رہا اور ماہ رمضان المبارد کا مہینہ کہ جو ایک بابرکت مہینہ ہے اور بلخصوص قضاوند عالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین مددگار مہینہ ہے اس میں تو ہمیں زیادہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ جب ماہ رمضان المبارد ختم بھی ہو جائے تو بھی ہمارے اندر سے جو ان پرنسپلز کو اسٹیپ کرنے یا ان پرنسپلز کو فولو کرنے کی روٹین ہے وہ جاری رہے عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا اصول کیا ہے مولا فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں مولا مولا فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا عمل میرے علاوہ کوئی غیر نہیں کر سکتا پس میں اسے بہتر طریقے سے انجام دیتا ہوں اور اس کی مثال کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں مفقرین اور علمائی کارام نے اس کو کس طرح سے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایک دکان کھولتا ہے تو وہ اس دکان کا جواب دے ہے اب اگر کوئی سائل آئے گا اس کے در پہ تو بھی وہ دکاندار جس کی وہ دکان ہے وہی انرشیہ کو سامنے لائے گا وہی انرشیہ کو بیچے گا وہی ان کی خرید و فروف کا کام کرے گا وہی اپنے پیسے کا حساب رکھے گا بلکل اسی طرح سے جیسے اگر کوئی استاد سکول نے پڑھانی کے لیے جاتا ہے تو وہ اس تعالیم کا جواب دے ہے کہ جو اس کے ذمہ کی گئی یعنی ہر شخص کا اس دنیا میں ایک کام ہے جو سپیسیفائی ہے اسی شخص کے ساتھ اور جو وہ ذمہ داری اپنی بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ بیسے احسن طریقے سے وہ کام انجام نہیں دے سکتا سب کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن کوئی شخص کسی شخص کو ایز 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 ریپلیس نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح وہ واجبات کہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر مسلمانوں پر آئید کیے ہیں ان کی لیے وہ خود ہی جواب دے ہیں روزہ جو شخص پہ واجب ہے وہ روزہ اس کے خود ہی رکھنا ہے اس کی خاطر یا اس کی محبت میں کوئی اور شخص نہیں اس کا روزہ رکھ سکتا نمازیں جو پڑھنی ہیں جب تک وہ بندہ حیات ہے جب تک اس میں تاعتت ہے استطاعت ہے قوت ہے اس کو خود ہی ان چیزوں کو عدا کرنا ہے کوئی اور شخص دوسرا اس کی جگہ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ اگر آج آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے یا آج آپ پر بہت برک روڈ ہے تو آپ یہ کام نہ کریں آپ کی جگہ میں نماز پڑھ دیتا ہوں ہرگز ایسا نہیں ہے شریعت الہی میں ایسا نہیں ہے تو بس ہر انسان اپنے عامل کا خود جواب دے ہیں اور قیامت کے روز انسان سے اس ہی کے عامل کے بارے میں پوچھا جائے گا خود خداوند عالم قرآن مدید میں فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسا روز ہوگا کہ جس روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا تھا اور میں نے تمہاری وجہ سے یہ کیا تھا اگر کسی نے نیک عامل انجام دی ہے تو وہ اس کو خود حجر سوا پائے گا کوئی دوسرا اللہ کی بارگاہ میں صدہ ریز ہو کر توبہ و معافی اس تغفار طلب نہیں کیا یا نہیں وہ کٹ سکا یا اس کو نئی توفیق ملی تو روز محشر اس کی گناہانے کبیر اور صغیرہ کا بوجھ اسی کے قدوں پہ ہوگا تمہارا کیا فرمارے ہیں علم تو جبکہ میں جانتا ہوا ان عاملی جو کام میرے ذمہ ہے جو عمل میں نے کرنا لا یعمل ہو غیری کوئی اور اس کو انجام نہیں دے سکتا پس میں اپنی تمام طرز مدالیوں کو بخوبی انجام دیتا ہوں تو سب سے پہلا اصول سب سے پہلا پرنسپل جو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے عامال سوہلے کو انجام دینا ہے یہ مجھ سوچیں کہ آپ اگر صدقہ دے رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں آپ کو نیک عمل انجام دے رہے ہیں اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں یہ نیکی جو ہم دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ نیکی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے عامال کو عامال سوہلے سے بھر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیاں وہ ہیں کہ جو بظاہر تو ہمیں یہ لگتی ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں یا خداوت عالم کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں بس انسان جب اس پرنسپل کو سمجھ لیتا ہے اس حصول کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ منیج اور اورگنائیز ہو جاتی ہیں عزیز آنے محترم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا حصول کیا ہے مولا فرما رہے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں میرا اس بات پر یقین ہے کہ میں جہاں بھی چلا جاؤں میں خدا وند عالم سے چھپ نہیں سکتا ہوں اللہ رب العزت میرے ہر کام سے باخبر ہے جانتا ہے کہ میں کب کس لمحے کیا کروں گا یہ ایک ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے ہر شخص کا جو خدا وند عالم کے ذات پر کامی یقین رکھتا ہے بس اس عقیدے کو اس نے اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ جب بھی وہ کہیں بھی ہے چاہے وہ محفل میں ہے چاہے وہ تنہائی میں ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہے یا چاہے وہ زمین کے نیچے ہے کسی سرنگ میں معجود ہے یا زیر زمین کسی جگہ پہ ہے یا کتنے ہی پردوں میں وہ خود کو چھپا رہا ہے اگر اس بات پر اس کا کامل یقین اور کامل عقیدہ ہو جائے کہ وہ جہاں بھی جائے گا وہ خود کو خدا کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتا تو پھر زندگی کے جو کام ہیں وہ ہم بہت زیادہ اچھے کرنے لگیں گے یعنی آوال سہلے ہمارے زیادہ ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کیاملی رو المعمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہائی میں زیادہ خدا سے ڈرو اور گناہ کرنے سے بچو کیونکہ تنہائی میں تو وہی گواہ ہے جو پیسہ کرنے والا ہے یعنی قیامت کے روز اگر آپ نے کوئی ایسا گناہی قبیرہ انجام دے دیا یا گناہی صغیرہ بھی انجام دے دیا جو آپ نے تنہائی میں کیا تھا لیکن خداوند عالم اس وقت اس کو دیکھ رہا تھا یعنی اس کام کا گواہ کون ہے خود اللہ رب العزت کہ جو روزیں معشر حساب و کتاب کی عمل کو انجام دیں گے تو جو حساب لینے والا ہے اگر وہی گواہ ہو جائے آپ کے اس کام کے تو پھر تو آپ کو اس سے کوئی نہیں پچا سکتا پس یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات پر کامل اکیدہ رکھے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے چاہے وہ اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رہا ہے یہ چاہے اس کو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ سے وہ بج نہیں سکتا وہ چھپ نہیں سکتا خود خدا وہ اندر عالم فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رو میں تمہارے ساتھ ہوں بس وہ خدا کہ جو آپ پر اتنا مہربان ہے اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقع ہیں وہ باتیں جو انسان اپنی دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ باتیں وہ قیالات کہ جو بھی اس کی ذہن میں ابھی ان کو وجود نہیں ملا ابھی اس کی زبان تک ان کی ادائی کی نہیں ہوئی اللہ رب العزت تو ان باتوں سے بھی واقع ہے تو وہ اللہ جو آپ کتنا قریب ہے کہ ہر لمحے ہر وقت آپ پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں آپ اس کی نگاہوں سے نہیں بن سکتے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے انسانوں کے سامنے تو ہم بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ہمارا اصلی چہرہ موجود ہوتا ہے اللہ کے سامنے ہماری اصلی نیت موجود ہوتی ہے خداوند عالم کی بھارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتے خداوند عالم کو دھوکہ نہیں دے سکتے خداوند عالم سے فریب کے ساتھ اپنے معاملات کو تہن نہیں کر سکتے امیر المومنین علیب میں ابھی طالب علیہ السلام فرماتے یاد رکھو اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں حاصل کی جا سکتی پس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جو محرمات میں سے ہو یا جس کا شریعت میں منع کیا گیا ہو یا جو خداوند عالم یا رسول خدا یا عیمد تحرین علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پرنسپل کو اپنائیں اس اصول کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم خود کو خدا کی نگاہوں سے نہیں بچا سکتے عزیزان محترم تیسرا اہم اصول امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں عالم تو ان نرز کی لا یا قلو غیری فا اتمنتو یعنی کیا مولا فرما رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ جب میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو میری روزی بھی وہی مقرر کرتا ہے اور میری روزی کو میرے رزق کو کوئی اور نہیں کھا سکتا اسی کی وضاحت کے لیے امیر المعمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ایک روایت بھیان کرتی ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ رزق دو طرح کا ہے ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یعنی جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو اور دوسرا وہ رزق ہے کہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ رزق ہے کہ جو تمہارے مقدر میں ہے اگر تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں بھی گرو گے تو بھی وہ تم تک پہنچ جائے گا کیونکہ وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا چڑے امام کیا فرمارے کہ تیسرا اہم اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو قل کیا ہے تو آپ کے رزق اور روزی کا ذمہ اس نے اپنے سر لیا ہے وہ آپ کو عطا کرے گا زیادہ عطا کرے گا یا کم عطا کرے گا آپ کا امتحان کو کس انداز دلے گا یہ اللہ کی مستحط ہے یہ اس کی مشیعت ہے کہ کبھی وہ اپنے بندوں کو زیادہ رزق عطا کر کہ ان کا امتحان لے رہا ہوتا اور کبھی ان کو بھوک کے ذریعہ آزمار رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس موقع پہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گا آیا وہ مجھ سے مزید قریب ہوگا یا مجھ سے مزید دور ہو جائے گا تو یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے یہ اس کی مشیعت ہے کہ وہ آپ کو کیسے ٹیسٹ کر رہا ہے لیکن مولا کیا فرما رہا ہے کہ آپ نے اس اصول کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ آپ اس بات کا کامل یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا اور وہ چیز جو آپ کے مقدر میں ہے وہ چیز جو آپ کے لیے ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مددگار ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات کا کامل یقین اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی مرضی اور منشہ کے بغیر دنیا میں عالمین میں کوئی شئے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ دے سکتی ہے اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اگر اللہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہے اگر اللہ رب العزت آپ سے کسی چیز کا امتحان لینا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کچھ سے بچا نہیں سکتی ہے وہ مشکل وہ پریشانی جو خدا بھیج رہا ہے خدا ہی اسے برطرف کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے کوئی عام شخص نہیں یہ قدرت اور صلاحیت رکھتا اسی طرح سے اگر اللہ آپ پر نعمت اتا کرنا چاہتا ہے اگر اللہ آپ کو عزت اور عروض دینا چاہتا ہے اگر اللہ آپ کے رزق کو بسی کرنا چاہتا ہے آپ کی روزی کو بسی کرنا چاہتا ہے آپ کو حلال رزق دینا چاہتا ہے تو کسی شخص میں یہ جرت اور حمد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دیئے ہوئی شئے آپ سے چھیت سکیں خود امیر المعمنین علیب نے ابھی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے مقدر میں وہ تم تک پہنچ کر رہی چاہے تم اس کے لئے کوشش کرو یا نہ کرو ہاں کوشش کر کے آپ اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں دعا کے ذریعہ آپ اس چیز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں مسائب و مشکلات کو برطرف کرنے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں دعا کے لئے لیکن یہ کامل عقیدہ رکھنا کہ جو چیز اللہ آپ کے لئے لکھ دے گا جو چیز اللہ آپ کو عطا کر دے گا کوئی دنیا کی شئے اس کو آپ سے جدہ نہیں کر سکتی ہے آپ سے چھین نہیں سکتی ہے آپ سے کم نہیں کر سکتی ہے اور جب ہم اس عقیدے کو اس پرنسپل کو اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں تو لوگوں سے بے نیاز ہونے کا جو ایک وصف ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان لوگوں کے روئیوں سے متاثر ہونا یا لوگوں کے روئیوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے کچھ چیز مل رہی ہے تو خدا کی انائز سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے اگر کوئی پریشانی یا مسئلہ یا مشکل آ رہی ہے تو اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے اور یہ لوگوں سے بے نیاز ہونے کا سب سے بہترین اصول ہے کہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں تو ہمارے بہت ساری پریشانیاں اور جو ذہنی مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں عزیزان مہتم چوتھا اصول امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عالم توانا آخر امری الموتو فستادر یعنی مولا کیا فرماتے ہیں کہ میرے اس بات پر یقین ہے کہ میں جتنی بھی زندگی گزار ہوں آخر میں میں مر جانا ہے یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان نے پیس کرنا ہے اگر ہم دنیا کی لالت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے دنیا کی خواہشوں اور چاہت اور اس کی لالچ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کب وہ آخری وقت ہوگا زندگی افتتام پر پہنچ جائے گی اور وہ موت کی جس کے ذریعے خدا نے انسان کو امتحان لینا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس کا ہم اس کا سامنا کر لیتے ہیں تو اگر ہم پہلے ہی اپنی زندگی میں اس اصول کو شامل رکھے کہ ہاں ایک ایسا دن آئے گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مجھے یہ سب مال و اسباب چھوڑ کر اللہ کی لیے جانا ہے اور خدا وند عالم میرے وجود سے اس روح کو الک کر دے گا اور پھر وہ غصت و قفن کے معاملے اور پھر عالم برزق ہے عالم قبر ہے وہ سوال و جواب کے لمحات ہیں اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھی اور بار بار ый بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں اپنے یادہانی کر باتے رہیں بار بار ان چیزوں کی اس لیے تو آئمہ تахرین علیہ السلام اور معسومین علیہ السلام فرماتا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو قبرستان جایا کرو اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کرو کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں عبرت حاصلو اس لیے تاکہ تمہیں موت یاد رہے اس لیے تاکہ تمہیں اپنی قبر یاد رہے اور انسان جب اس مٹی کے گھر کو دیکھتا ہے کہ جو زمین سے بہت نیچے ہے جہاں پہ وہ اکیلا تنہا ایک کمرے میں ہوگا اور وہاں پہ اس کے عامال کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا کہ جو پہلا اصول امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہا ہے کہ جب میں جانتا ہوں کہ جو کام میں کروں گا اس کا جواب میں نے ہی دینا ہے وہ جواب آپ نے کہاں دینا ہے وہ اس چوتھے اصول پر آ کے دینا ہے کہ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر اس اندھیری قبر میں جانا ہے کہ جہاں پہ سوال اور جواب ہونی ہے تو یہ پہلا اصول چوتھا اصول اس کے درمیان میں ہی انسان کی زندگی کہتے ہیں انہی اصولوں میں جو پہلا اصول ہوگا وہی آپ کو چوتھے میں مددگار ہوگا وہی دوسرا اصول آپ کو چوتھے میں مددگار ہے وہی تیسرا اصول آپ کو چوتھے میں مددگار ہے تو انسان اگر ان اصولوں کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارنے لگے اور دیکھے اور سوچے اور سنجھے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کس طرح سے کر رہا ہے یا اس کے ان کاموں کے پیچھے اس کی کیا نیت چھپی ہوئی ہے اگر تو ہماری نیت میں صرف خودہ کی کشنودی اور خودہ کی رضا ہے تو وہ ہمارا عمل چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ خودہ کی باہرگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ اللہ کی خاطر انجام دے رہے ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرو اللہ کی خاطر دشمنی کرو اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور اللہ کی خاطری لوگوں کے ساتھ قطر تعلقی کرو اس کا مطلب کیا مکون کیا صدیز کا کہ آپ کی زندگی میں جو ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے خداوند عالم کی محبت اس کا قرر اس کی رضا اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو ہماری زندگی کے بہت سارے کام ارگنائزڈ ہو جائیں گے بہت ساری ایسی سیچوئیشنز ہماری لائف میں آتی ہیں کہ جن کو برداشت کرنا یا ان لمحات سے گزرنا یا لوگوں کے روائیوں کے بارے میں اپنا رد عمل دینا یا مشکل صورتحال کو دیکھنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا لیکن اگر اس لمحے ہم پوراً اللہ رب العزت کی ذات سے کنیکٹ ہوں خدا کی بارگاہ میں خود کو موجود پائیں اور یہ کہیں کہ اے خدا میں تیری خاطر اس مشکل کو برداشت کرنا اے خدا تو دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کیا عامل کرنا ہوں اے خدا میں تیرے لئے تیرے اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں یا تیری رضا کی خاطر میں اس مشکل اور پریشانی کو برداشت کرنا ہوں یا اس لئے برداشت کرنا ہوں کہ یہ تُو نے میرے لئے بھیجی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت مزید اپنی محبتیں اور اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں جب اللہ کی طرف آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو خداوند عالم آپ کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے آپ پہ وہ رازِ الٰہی وہ اصرار اور رموز جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان پر پردہ ڈل گیا ہے اللہ رب العزت ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں کربوبلا میں حضرتِ امامِ خسین علیہ السلام ایک عاشقِ خدا کی طور پر موجود ہیں ایک خداوند عالم سے محبت کرنے والی لا زوال ہستی کی طور پر موجود ہیں حضرتِ شہزادہ علیہ السلام کی شہادت پر امامِ خسین علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا مولا فرماتے ہیں اے خدا خسین کے لیے یہ سب تو چاہسان ہیں کیونکہ تُو حسین کو دیکھ رہا ہے یعنی امامِ خسین علیہ السلام اتنی لا زوال قربانی اتنے عظیم و شان ہستیوں کو قربان کرنے کے بعد جن سے مولا بے شمار محبت کرتے ہیں اور جن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں ہے امامِ خسین علیہ السلام کی ان سب کو قربان کرتے ہوئے اور ان سب کی قربانی پر امامِ خسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے خدا خسین ابنِ علی علیہ السلام کے لیے سب کچھ آسان ہے کیونکہ تُو سے دیکھ رہا ہے پس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علی ابن ابھی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا سے محبت کرنے والے ان کے محبت ہیں ان کے عاشق ہیں ہم ان کے مکتب کے شاگرد ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے زبانوں پر بھی وہی کلامات ہوں جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ان چار رسولوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان چار رسولوں کے ذریعے اگر ہم اپنے کاموں کو گزارنے کی کوشش کریں اور ان کے مطابق اپنی روٹین اپنی لائف کو سیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہت جلدی ہم اس دنیا کی گندگی سے نفس کی بہکانے سے شیطان مردود کے شر اور وسوسوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے دنیا کی لالہ دنیا کی محبت نفسانی خواہشات انسان کو فقط گناہوں کی دلدل کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں سے نکلنے کا اور واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے یہ شعور دیا ہے یہ عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے تو پھر اس سے کام لیں غور کریں فکر کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں کلامِ الہی کو سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں معصومین علیہ السلام رسولِ خدا آئمہ تحرین علیہ السلام کے فرامین کو پڑھیں روایات کو پڑھیں احادیث کو پڑھیں مستنت کتابوں کا متعلق کریں تاکہ بار بار یہ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی رہیں ہماری زبانیں ان کلامات کو پڑھتی رہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی لمحے پر ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں تو ہمیں حمد اور غصت دینے کے لیے ہمارے پاس ہمارا یہ متعلق ہمارے یہ اصول ہمارے یہ کامل عقائد ہوں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخ و روح ہو سکیں خدا و اندر عالم کی بارگاہ میں دعا بوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اس کا پر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عملا جد و جہد کر سکیں سب دعاوں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام امام الزمہ علیہ السلام کا جلد اجلد ضغور فرمائے ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد واجزل پارا جہوں بہ پر اجنامی ہیں